بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوست غلام اسطح سندو اور آپ دیکھ رہے ہیں سندو پی کے یوٹیوب چینل ناظرین آج کل جس طرح گندو کی کٹائی کا موسم ہے اور سانس کی بیماری جو ہے وہ عروج پر ہے اور میرے ساتھ آج موجود ہیں جناب ڈاکٹر شباز صاحب اور ان سے آج ہم سپیشل جو ہے بات کریں گے سانس کی بیماری پر السلام علیکم علیکم سلام علیکم سب سے پہلے اپنا تعرف کروا السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شباز ہے اور میں نشتر ہسپیٹل میں پلمنالوجی ڈپارٹمنٹ میں پوسٹ گریریشن کی ٹریننگ کر رہا ہوں جی بالکل جیسے آپ نے کہا کہ جیسے ہی موسم تبدیل ہوتا ہے گندوں کی کٹائی کا موسم آتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو سانس کا مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے یہ ایکچلی زیادہ تر ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کے اندر ایو سینو فیلک ایک آنٹ ہوتا ہے الرجک فیکٹر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور یہی لئے ہم اس کو کنسیدر کرتے ہیں دماغ کی کٹیگری کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو دس سہر لرجک ہوتی ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو پولنگ سہر لرجک ہوتی ہے ایون کے گھر کے اندر جو فنگس لگا ہوتا ہے دیواروں پہ تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کو ان سے بھی الرجک ہوتی ہے اور جیسے ہی موسم تبدیل ہوتا ہے ان لوگوں کو مسئلہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ہماری جیسی سوسائیٹی کے اندر جہاں پہ ائر پولیشن بہت زیادہ ہے تو یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے جس کو ہم بہت لائٹ لیتے ہیں ہمارے پاس جب بھی جنرل اوپڈی میں دماغ کے مریض آتے ہیں یا وہ مریض آتے ہیں جن کو ڈسٹ الرجک ہوتی ہے پولنس الرجک ہوتی ہے تو ہم مین چیز اس کے اندر کاؤنسلنگ ہوتی ہے کہ آپ نے جب بھی اس طرح کوئی انوائرمنٹ آتا ہے تو کوشش کریں ماسکہ استعمال کریں تو ہمارے جیسے معاشرے کے اندر جہاں پہ ڈسٹ الرجک اتنی عام ہو اور وہاں پہ مریض دوائی بھی نہ استعمال کریں تو یہ ایک علمیہ ہے کیونکہ مریضوں کو جب بھی انہیلر لکھ کر دیا جاتا ہے یہ آپ بھی اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ اگر جب بھی ہم مریض کو انہیلر یا پامپ لکھ کر دیتے ہیں تو مریض بڑا گھبرا جاتا ہے اور اس کا یہی ہوتا ہے اس کے مائن میں کہ کہ یہ مجھے لگ نہ جائے جب بھی مریض کو انہیلر لکھ کر دیں گے تو اس کا یہی مائنسٹ ہوگا یہ مجھے لگ جائے گا اور اس وجہ سے وہ اپنی بیماری کا علاج نہیں کرتا اور پھر ایلٹیمیٹلی وہ ایمرجنسی میں آکے سانس کے مسئلے کے ساتھ پھر وارڈ میں ایڈمیٹ ہوتا ہے تو جب بھی انہیلر لکھ کر دیا جاتا ہے ایسے مریضوں کو تو وہ اس کا علاج ہوتا ہے جیسے شگر کی بیماری ہے اور اس کا علاج مجود ہے بلیڈ پریشر کی بیماری ہے اس کا علاج مجود ہے تو اس کے لیے بھی وہ جو انہیلر ہوتا ہے وہ علاج ہوتا ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے جیسے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ملٹی وائٹامین اور مطلب مختلف قسم کی دوائیاں استعمال کرتے رہتے ہیں جیسا کہ وہ سٹیرائیڈز کے انجیکشن لگوا لیے کوئی الرجی کے انجیکشن لگوا لیے لیکن تب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی جب تک اس بیماری کا بیسا علاج نہیں کیا جائے گا جیسا کہ موجود ہے تو یہ ایک بہت بڑا علمی ہے کہ اس جیسے معاشرے کے اندر دمے کو ایک نارمل سی چیز سمجھا جاتا ہے کہ میں وقتی طور پر انجیکشن لگوا لوں گا تو ہفتہ دس دن گزر جائیں گے تو یہ اس وڈیو اور اس کے مطلق میرا ایک یہی میسیج ہے لوگوں کو کہ جب بھی انہیلر لکھ کر دیا جاتا ہے تو کوشش کریں کہ انہیلر لازمی استعمال کریں اور انیسیسری جو انجیکشنز اور جو دوائیاں اور سٹیرائیڈز جو ہیں اس کے استعمال سے لازمی گریز کریں اس کے مطلق اگر آپ اور کوئی کوششنز پوچھنا چاہتے ہیں ایک بندے کو سانس کی بیماری لاحق ہے اس کا علاج نہیں کرواتا یا اس کے پاس ایسے پیسی نہیں ہے یا کوئی بھی مجبوری ہو تو اس سے آگے اس کو کیا ڈیفیکٹر صحت پر ہو سکتا ہے اس کی جان بھی جا سکتی جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے اب سانس کی بیماری جو ہے نا ہم مختلف قسم کے کٹیگریز میں لے کے جا سکتے ہیں فور ایسیمپل ایک طور دست الرجی کا میں ڈیسکس کر لی دوسرا یہ ہے کہ کرونک سموکرز جو ہوتے ہیں جو دل میں تقیباً ایک ایک ڈبی سگرٹ پی جاتے ہیں اور وہ دہان نہیں دیتے اور کئی سالوں تک پیتے رہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے اندر پھےپڑے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایسی بھی کنڈیشن آتی ہے کہ پھےپڑے یا تو مکمل طور پر تباہ ہو جاتے ہیں یا پھر اس میں پھندی فنگل انیفیکشنز ہونا شروع ہو جاتے ہیں سانس کی نالیت تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہمیون سسکم ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر مزید کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اور ایون کے ایسے سی سٹیجز بھی آتی ہیں کہ جب اس کو بچانا مریض کو بچانا پھر کسی کے بس میں نہیں ہوتا ایسے سی مریض بھی ہمارے پاس آتے ہیں مین چیز ہوتی یہی ہے اگر آپ کو سانس کے متعلق کوئی بھی علامات آ رہی ہیں تو کوشش کریں کہ اپنا ایکسری لازمی کروالے ہم لوگ ریپورٹنگ سے بہت ڈرتے ہیں ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے شگر کا ٹیسٹ کروایا اور شگر نکل آئی تو ہم یہ ٹھیک ہے تو اس لیے وہ شگر کا ٹیسٹ ہی نہیں کرواتے یا ہمارا ٹیسٹ نیگٹیو آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے ضائع ہو گئے یہ کیا ہو گئے تو ٹیسٹ بلکل ٹھیک تھا تو ہم اس چیز کو بڑا اگلور کرتے ہیں یہ لیے ہر سکس منس کے بعد میں تو کہتا ہوں کہ ہر سکس سے ون یئر کے دران آپ کو لازمی اپنا کمپلیٹ جو ہے وہ ٹیسٹ کروانا چاہیے کیونکہ محول کے حساب سے اور ہماری ڈائیٹ کے حساب سے ایسے ایسی بیماری ہمیں لاحق ہو جاتی ہیں جس کا ہمیں بتا نہیں چلتا ڈائیٹ پر یہ بتا دیں کہ یہ جو بیماری ہے زیادہ تر بڑے لوگوں کو ہوتی ہے یا بچوں کو ہوتی ہے جی بلکل اس کے اندر مختلف قسم کی اقسام ہے کچھ بچوں کے پیداشی طور پر فیپڑے بڑے کمزور ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے فیپڑے میچور ہونا شروع ہوتے ہیں اور بارہ پندرہ اٹھارہ سال کی عمر تک ان کے فیپڑے میچور ہو جاتے ہیں جس کو ہم اے آر ڈی ایس کہتے ہیں ایکیوٹ ریسپریٹری ڈسٹریس سنڈروم تو وہ ان بچوں کے اندر فیبرٹی کے ساتھ ساتھ بالک ہونے کے ساتھ وہ فیپڑے میچور ہو جاتے ہیں اور وہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں لیکن جیسا کہ جو بعد کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر کچھ مریضوں کے کچھ بچوں کے فیپڑے مکمل طور پر میچور نہیں ہوتے اور وہ تل دیت تک وہ چیزیں سانس کا مسئلہ ہونا ہر بار موسم تبدیل ہونے پر یہ چیزیں ہوتی ہیں اور میلی ہمارا انوائرمنٹ فیکٹر ہوتا ہے اکثر میں مریضوں کو یہی کہتا ہوں دمے کے مریضوں کو کہ اگر آپ پاکستان چھوڑ جائیں گے نا تب جا کے آپ کا سانس کا مسئلہ ٹھیک ہوگا یا پھر اپنا آپ انوائرمنٹ چھوڑ دیں بعض وقت مریض کسی فیکٹری ایریے میں رہ رہے ہوتے ہیں کسی ایسے ایریے میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں سے ان کو وقتن فوقتن یہ مسئلے آتے رہتے ہیں اچھا دکھ سب ایک مثل مشہور ہے پاکستان میں کہ یہ جو بیماری دمے کی ہے یہ سانس کی بیماری ہے ایک بندے کو اگر لاغو ہے تو دوسرا اس کے ساتھ بیٹھا تو اس کو بھی یہ ہو جائے گی کیا اس میں کوئی درستگی ہے نہیں نہیں اس میں بالکل بھی ایسا نہیں ہے اس میں کوئی اس طرح کے جراسیم نہیں ہوتے ہاں البتہ اگر ٹی بی ہو موصلی یہ ہوتا یہ ہے کہ کچھ مریضوں کو خانسی بلگم ریشہ ایسی آ رہی ہوتی ہیں تو وہ یہ علامات جو ہیں وہ شو نہیں ہوتی مطلب وہ ٹیسٹ نہیں کرواتے ہیں اپنے پروپرلی اور اس کو نارمل یا سیزنل خانسی کے طور پر لے کر اس کو گنور کرتے رہتے ہیں تو اس ویڈیو کے توسط سے میں یہ لازمی میسیز دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو دو ہفتے سے زیادہ خانسی ہے اور بخار ہے اور وزن جو ہے وہ آج سے اس طرح کم ہو رہا ہے تو لازمی اپنا ایکس رے کروالے ہیں پاکستان بدقسمتی سے ان ممالک کے لسٹ میں شامل ہے جہاں پر ٹی بی ابھی بھی بہت زیادہ تدار میں اور اس کی وجہ بلکل یہی ہے کہ جب ٹی بی کا مریض خانسی کرتا ہے تو اس کا انفیکشن دوسرے ایک نارمل بندے کو جاتا ہے ایک ٹی بی کا مریض ہر سال پندرہ سے بیس لوگوں کو ٹی بی لگا چکا ہوتا ہے اور اس کو اگر پتہ نہیں ہے تو وہ آٹومیٹکلی وہ تو ڈیمیج ہو گئی ہوگا وہ پندرہ سے بیس لوگوں کو اور وہ لوگ کون ہوں گے اس کا بھائی ہوگا اس کے والی صاحب ہو سکتے ہیں اس کے امہ جی ہو سکتے ہیں سارے کے سارے اس کے گھر کے افراد ہوں گے جن کو وہ ایفیکٹ کرے گا تو کوشش کریں دو ہفتے سے زیادہ خانسی ہو بخار ہو بلگم کے ساتھ اگر خون بھی آ رہا ہو تو کوشش کریں اپنا بلگم کا ٹیسٹ وہ نہیں تو ایکس رے لازمی کروا لیں تاکہ آپ کی بیماری تشخیص ہو مختلف جگہ پہ سینٹرز بنے ہوئے ہیں ٹی بی کے جو کہ فری میڈیسن دیتے ہیں فری ریپورٹنگ ہوتی ہے لیکن ہم پھر بھی اس کو اگنور کرتے ہیں جس کی ویسے پاکستان اس لسٹ میں آتا ہے کہ ابھی تک ٹی بی جو ہے پاکستان کے در کنٹرول نہیں ہوئی ہر سال اس کے اوپر مختلف قسم کے پروجیکٹس آتے ہیں لیکن بدقسمتی جی کے وجہ سے یہ ہماری جو عوام کا کوپریشن ہوتا ہے اوویرنیس ہوتی ہے وہ اس ہی صاحب تک لوگوں تک پہنچتی نہیں ہے تو یہ بیماری کنٹرول میں نہیں آرہی باقی کسی اور بیماری کا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے نہ کہ دمے کا کہ وہ سانس کا مسئلہ جو ہے وہ دوسرے کو پھیلتا وہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا لیکن سب آپ کا بہت بہت شکریہ جی ناظرین یہ تھے ڈاکٹر شباز اختر صاحب انہوں نے بہت اچھا ہمیں جو ہے بتایا اس مسئلے کے بارے میں تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ اپنے ہوست غلام اسوا سندو کو دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ